بھارت صرف ہندو کا ہی ملک نہیں ہے بلکہ یہ تمام بسنے والی اقلیتوں کی اقائی ہے راہول گاندی کی جانب سے کہا گیا کہ نرندر مودی نے بھارتی آئین کا جرازہ نکال دیا گولکتہ ریپ کیس جس پہ لیڈی ڈاکٹر کو جنسی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اس کے خلاف احتجاج بھارت سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا بھارتی گولکار ہنی سنگھ کے اسلام سے متعلق بیان نے لاکھوں مسلمانوں اور ہندوستانیوں کے دل جیت دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام ورحبان ناظرین بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندی کے والے سے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے اور آپ کو خبر دیں کہ بھارت کی سابق اکمنہ جماعت کانگریس کے مرکزی رہنوہ اور اپوزیشن لیڈر راہول گاندی نے کہا ہے کہ عوام کے دل سے اب بھارتی جنتہ پارٹی اور نرندر مدی کا خوف نکل چکا ہے اور بھارتی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بی جے پی ملکی مفاد میں اقدامات کنے والی جماعت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بی جے پی آئین مخالف اقدامات کرتی رہی ہے جس سے ملک میں بہت سے معاملات بگڑے ہوئے ہیں امریکی ریاستر ڈیلاس میں بھارتی نے یاد باشندوں کی ترتیب دیوئی تقریبات سے خداف کرتے ہوئے بھارتی اپوزیشن لیڈر راہول گاندی نے کہا کہ ملک کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو معاملات کو سلجھائے اور بی جے پی نے بہت سے معاملات میں انتہا پسند سوچ اپنا کر معاشرے میں تقسیم کی راہ ہموار کی ہے اقتدار پر گرفت مضبوط رکھنے کے لیے بی جے پی نے خوف اور دہشت کا بازار بھارت میں گرم کرکا ہے اور انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے مذہب کے نام پر اس کے نتیجے میں ملک بھر میں فرقہ واریت کو بڑھاوا ملا ہے اپوزیشن لیڈر راہول گاندی نے کہا کہ بھارتی معاشرے میں تفریق کا گراف بلند کر کے بی جے پی نے اقتدار پر گرفت مضبوط کی مگر اب لوگ جان چکے ہیں کہ ان کے حق میں کون بات کرتا ہے اور کون بھارتیوں کے خلاف بات کرتا ہے بھارتی آئین کے خلاف بات کرتا ہے یہ برملہ اظہار کیا ہے راہول گاندی نے امریکہ میں خدا کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ اب لازم ہو چکا ہے کہ معاشرے میں یکجیتی اور ہماہنگی کی فضاء برقرار رکھنے اور پروان چڑھانے کے لیے ایسی بھارتی قیادت کی راہ ہموار کی جائے جو معاملات کو سمجھتی ہو آئین کا اعترام کرتی ہو سیاسی مفادات پر قومی مفادات کو دعو پر لگانے سے گریز کرتی ہو راہول گاندی نے ٹیکساس کے شہر ڈیلاس میں ایک اجتماع سے خدا کرتے ہو کہا کہ حالی انتخابات نے بی جے پی کی واضح اور فیصل کن برطری کا بط بھی توڑ کر رکھ دیا ہے اور حد یہ ہے کہ بی جے پی اتر پردیش میں اپنے گڑ یعنی ایودیا سے بھی ہار گئے تھی یہ بی جے پی کے لیے اور نرندر مودی کے لیے بہت بڑا دھجکہ قرار دیا ہے راہول گاندی نے انہوں نے مزید کہا کہ ایودیا میں رام جنم بھومی مندر کی تعمیر سے بی جے پی نے اگرچہ بہت سے ہندووں کو خوش کیا تاہم دوسری طرف اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بگاڑ نے بہت سے ہندووں کو یہ سوچنے پر بھی مجبور کیا کہ آخر اس مندر کی تعمیر سے انہیں اور بھارت کو ملا کیا اور مسلمانوں کی دل آزاری کر کے انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے اسلام کے خلاف وار کر کے انہیں کیا کچھ حاصل کر لیا راہول گاندی نے کہا کہ بھارتی جننتہ پارٹی سمیت تمام انتہا پسند ہندو جماعتوں اور گروپوں کی نظریاتی احساس سمجھی جانے والے تنظیم راشتریہ سویم سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس کی نظر میں بھارت صرف ایک تصور یا آئیڈیا یعنی ہندووں کا ہے جبکہ کانگریس اور دیگر ہم خیال جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھارت صرف ہندووں کا نہیں ہے بلکہ بھارت کئی تصورات کا مجموعہ ہے راہول گاندی نے کہا کہ بھارت کے سرجمین ان سب کی ہے جو اس پر آباد ہیں ان میں ہندووں کے علاوہ مسلمان بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بودھ جین اور دیگر فرقے اور مذہبی برادرییاں شامل ہیں ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز کر کے بھارت کو صرف ہندووں کی سرجمین ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا یہ واضح طور پر راہول گاندی نے نرندر مودی کو جواب دے دیا ہے راہول گاندی کا کہنا تھا کہ عوام اب جاک چکے ہیں اور بھارتی عوام نے تیہ کر لیا ہے کہ صرف اس قیادت کو راہ دی جائے گی جو ملک کے حقیقی استحقام کی بات کرے گی اور اس کے لیے کام کرے گی بھارتی اپوزیشن لیڈر کی بقول بی جے پی نے ایسا اکدام آت کیے ہیں جن سے اقلیتوں میں خوف پیدا ہو اور معاشرے میں مزید الگ تلگ ہو کر رہ گئی ہیں اقلیتوں کو معاشرے کے مرکزی دھارے میں نئے سیرے سے شامل اور اماہنگ کرنے کی ضرورت ہے اور اقلیتوں کو الگ تلگ رکھ کر ملک کو درقی نہیں دی جا سکتی اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلے گی ناظرین راہول گاندی کے حوالے سے یہ خبر امریکہ سے ایز اٹس ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور اس سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ نرندر مودی کی جانب سے بھارت کو بھارتی آئین کو تباہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ خوف کی فضا اس نے قائم کی ہے بی جے بی کے ذریعے سے آر ایس ایس کے ذریعے سے لیکن جو کانگریس جماعت ہے وہ بڑی موڈریٹ جماعت ہے اور اس کے جو لیڈر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت صرف ہندوؤں کا نہیں ہے بلکہ تمام اپوزیشن یعنی اقلیتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے بھی تیار ہیں ہم اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا مسلمانوں کا انہوں نے سکھوں کا عیسائیوں کا ذکر کیا کہ نرندر مودی کی پولیسیز کی وجہ سے یہ اقلیتیں جو ہیں وہ بھارتی جو اکھٹ ہے یعنی بھارتی یونین ہے اس سے الگ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ بھارت کے لیے بڑا خطرہ ہے اور نرندر مودی نے یہ سب کچھ کیا اور اسی لیے ناظرین ہم جو بھی اپنا ویلوگ کرتے ہیں اس پہ جب ہم تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف نرندر مودی بی جے پی اور آر ایس ایس اور ان کی پولیسیز کو ان کی دہشتگردی کو ان کی اسلام دشمنی کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اور بھارت کے اندر جو موڈریٹ طبقہ ہے ہم ان کو اپنیشیٹ کرتے ہیں کہ جو جنگ مخالف ہے جو ہمسائیوں سے تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہیں ان کے خلاف بھی بولتا ہے جو سکھوں پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بھی بولتا ہے جو عیسائیوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بھی بولتا ہے ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور جو موڈریٹ سوچ رکھتے ہیں ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے جیسا کہ راہل گاندی صاحب ہیں ادنازین بھارت میں افسوسناک واقعہ پیش آئے تھا گزشتہ ماہ اور آپ جانتے ہیں کہ بتیس سالہ خاتون ٹرینی ڈاکٹروں کا مغربی بنگول میں کلکتہ کے خفتال میں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا انہیں قتل کر دیا گیا تھا اب ان کے جو والدین ہیں والد اور والدہ دونوں نے احتجاجی مزارے میں شرکت کرتے ہوئے پولیس پر الزام لگایا کہ پولیس جو ہیں وہ شواہد کو مٹا رہی ہے اور شواہد کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جو ملزم ہیں جو خود بھی پولیس اہلکار ہے درندہ جس نے لیڈی ڈاکٹر کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کیا تھا اس کو نہ صرف بچانے کی کوشی کی جاری ہے بلکہ جو جیل ہے وہاں پر وی وی آئی پی پروٹوکول بھی دیا جار ہے جس کے خلاف مظاہرے پوٹ پڑھیں اور یہ مظاہرے صرف بھارت میں نہیں ہو رہے بلکہ یہ مظاہرے جو ہیں وہ اکروس ڈی کنٹری چلے گئے ہیں بھارت سے اور دنیا کے پچیس ممالک میں جہاں پر ایک سو تیس سے زائد شہر ہیں وہاں پر اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ان ایک سو تیس سے زیادہ شہروں میں اس مظلوم عورت مظلوم بتیسالہ لیڈی ڈاکٹر جن کے ساتھ بہت جرم ہوا انسانیت سوز جرم ہوا جس طرح سے بیمانہ طریقے سے انہیں قتل کیا گیا اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے لوگ اس واقعے کی مضمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی مضمت کر رہے ہیں جو بھارت میں اس طرح کے واقعات کی سرپرستی کرتے ہیں اور ایسی انتہا پسند تنظیمیں جو کہ ایسے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں ان کی مضمت کی جاری ہے جیسے کہ راہو الگاندی نے کہا کہ اب لوگ بی جے پی کے خوف سے نکل چکے ہیں اور بھارت کو ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں بھارت اس وقت بی جے پی کی قید میں ہے اور کسائی مودی جو ہے وہ بھارت کا ایمیج تشخص خراب کرنے کا واحد ذمہ دار ہے تو ناظرین لیڈی ڈاکٹر کی والدہ نے احتجاجی مظاہرے کے دوران میڈیا سے گفتگو کی کہ مظاہرہ انصاف ملنے تک جاری رہنے چاہیے اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ زیادہ اس میں شرکت کر کے پھر آپ کو یہ بتائیں کہ سویڈن ہو تائیوان ہو سنگاپور ہو دیگر جو مبالکیں یہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے اور اس مظلوم لیڈی ڈاکٹر کے لیے انصاف مانگا جا رہا ہے تو یقینا جو بھارت کے لوگ ہیں جو موڈرٹ لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور زیادہ زیادہ اس احتجاج میں شرکت کرنے چاہیے چونکہ بھارت ہو یا پاکستان جو بھی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں وہ وہاں پر اپنے پیسے کے ذریعے سے اپنے اختیار کے ذریعے سے انصاف پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے عوام کو باہر نکل نہ ہوگا بھارتی فوج کی جو ریاستی دہشتگردی ہے مقبودہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر وہ بدستور جاری ہے وہاں پر انتخابات بھی ہونے والے ہیں اور انتخابات سے پہلے جالی پولیس مقابلے ہوں یا فوج کے ساتھ مقابلے ہوں یا دہشتگردی کا نام دے کر نوجوانوں کو قتل کرنے کا معاملہ ہو تو آٹھ سے دس لاکھ فوج بھارت کی جو ہے وہ مقبودہ کشمیر میں موجود ہے اور نریندر مدی جیسا قسائی وہاں کے مسلمانوں کو حقوق دینے سے انکار کر رہا ہے وہاں پر زبردستی ہندووں کو بسائے جا رہا ہے اور اب دو مزید نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جس کے بعد ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ کے قریب شہدہ ہو چکے ہیں مقبودہ کشمیر میں جب سے بھارت نے قبضہ کیا ہے اور کشمیریوں کو آزادی کیلئے بھی بھارت کے اندر سے ہی جو موڈرٹ طبق ہے ان کو آواز اٹھانے چاہیے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے انسانی حقوق چھینے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے مطابق جس کا وعدہ نہرو نے اقوام متحدہ میں جا کر کیا تھا اٹھارہ سے بیس قراردادیں ان پر عمل ہونا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حقوق خود ارادیت ضرور ملنا چاہیے آخر میں ناظرین خبر جو ہم شامل کرنا چاہ رہے ہیں وہ مشہور ہندوستانی میوزک پروڈیسر گلوکار اور فلمی اداکار اور گلوکار ہنیس سنگھ کے حوالے سے ہے اور جسے یو یو ہنیس سنگھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس وقت کئی پوڈکاسٹ میں نظر آ رہے ہیں جو اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں اور حال ہی میں وہ دی لولن ٹاپ کے پوڈکاسٹ میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کا انتہائی احترام کے ساتھ اظہار کیا ناظرین اسلام سے متعلق اپنے تعرف کے بارے میں بات کرتے ہیں ہنیس سنگھ نے کہا کہ میں دوہزار ساتھ میں محالی منتقل ہوا تھا اس وقت میرے پاس کام نہیں تھا پنجاب میں مجھے مذہبی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا میں اس وقت صرف ایک میوزک پروڈیوسر تھا تو جب پنجاب آیا تو مجھے بہت سے مذہبی علماء کے ذریعے اسلام سے متعلق کرایا گیا میں اس وقت ملحد تھا اور میں نے ان مذہبی لوگوں کے ذریعے اسلام کے بارے میں وسیع علم حاصل کیا یہ ہنیس سنگھ کا کہنا ہے ناظرین ہنیس سنگھ نے کہا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علم ہوا میں صرف ان کی باتیں سنتا تھا اور قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کا کیا کردار بیان کیا گیا ہے مجھے معلوم ہوا میں اس وقت مقبول نہیں ہوا تھا اور ہنیس سنگھ کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا میرے پاس مذہب کے بارے میں سوالات تھے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا جن کا جواب ان مذہبی بزرگوں یا صوفیوں نے دیا تھا بعد میں دوہزار گیارہ بارہ کے بعد مجھے شہرت پیسہ اور میری زندگی میں سب کچھ آ گیا اور یہ وہ وقت تھا جب میں خدا کا شکر ادا کرنا بھول گیا آنے لگی اور میری طرف سے یہ معاملہ غلط تھا اور وہیں سے میری زندگی میں سب سے خراب چلنے والے معاملہ شروع ہو گئے پھر میں اپنی بیماری کے بعد دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ لوٹ آیا اب میں خدا پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پختہ یقین رکھتا ہوں ناظرین یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گلوکار ہنیس سنگھ کا حالی میں ایک نیا الیبم ریلیس ہوا ہے اور ان کا گانا گلوری بیک وقت ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت ترینڈ کر رہا ہے اور ہنیس سنگھ کی اسلام کے بارے میں کیے گئے گفتگو کو مدہوں کی ایک بڑی تعداد پسند بھی کر رہی ہے جو گلوکار کے صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور ہنیس سنگھ کے اس مصبت اور مذہبی پہلو کو دے کر مدہ بہت خوش بھی ہیں جو اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آیا تھا اور ان کی زندگی سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ اللہ وعدہ اللہ شریک کو ایک ماننا شرک سے بچنا اور نبی آخرت زمان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اسلام پر عمل کرنا ہی دنیا اخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے اور اسلام کی جتنا بھی ہم قریب ہوں گے اللہ کے جتنا بھی ہم قریب ہوں گے ہم دنیا کے مسائب سے اتنا ہی بچتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آسانیہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی تمام مسلمان اس بات پر زرور عمل کریں احتشام ورحبان کجاز دیجے گا